بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بلکل یہ ایک ڈیفرنٹ میں ویڈیو کرنے جا رہا ہوں وہ ایک گھنڈہ پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے لگا ہوں کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے انٹرسٹنگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے آپ کے بچوں کی آپ کے آنے والی نسل کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتا ہے باقی صلاح دین ہمیرا کام ہے اس کو ایڈاپ کریں نہ کریں میرا کوئی نفسان نہیں آپ کا فائدہ آپ کا نفسان ہے اچھا نہیں میں کیا بتانے جاناں کہ کچھ ٹائم پہلے میں نے نا لیل اسٹیٹ کی ٹریننگ شروع کی اس کے ٹو منت کی ڈیٹیل ٹریننگ شروع کی تو اس کے اندر ایک صاحب جو اوورسیز کافی لوگ اس میں اٹھائچ ہوئے ایک صاحب تھے جو قطر سے اور ایک بڑی کمپنی ہے انجیرنگ کمپنی ہے قطر کی اس کے اندر وہ ایک اچھی پوسٹ کے اوپر کام کر رہے تھے انہوں نے مجھے ایک ایگزیبیشن تھی یہ اکتوبر کے اندر جو قطر کے اندر سیڈیس کیو کی طرف سے تو وہ بھی مجھے انہوں نے انویٹیشن مغارب جوایا تھا سارا تو خیر ان کے ساتھ میری الیکس الیک تھوڑی سی ہوئی تو اس کے بعد وہ میرے ٹریننگ سیشن میں آگئے تو میں یہ حیران تھا کہ یہ اتنی بڑی پوسٹ پہ آرہی کام کر رہے ہیں اور اچھی جوب ہے تو یہ ریل سٹیٹ کی ٹریننگ میں کیوں آئے رہے ہیں تو پھر مجھے سمجھ آئے کہ شاید یہ ایدہ انویسٹر جو ہے نا لڑن کرنا چاہ رہے ہیں چیزوں کو تو آگئے تو پھر دو تین دن پہلے ان سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا میں بھکستان آئے ہوں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں آج وہ میرے آفیس آئے تو ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا موجود تھا تو بچہ وہ نائیت کلاس کا سٹوڈنٹ تھا اس کو میں نے عیدہ بچے ہی لیا تو لیکن تھوڑے دیر کے بعد وہ صاحب کہنے لگے کہ جو آپ کی ٹریننگ سیشنز ہیں وہ میں نہیں لیتا میں نے کہا تو پھر کون لیتا آپ نے تو پیسے پیگ کیے ہوئے تو وہ سیشن پھر لیتا کون ہے کیونکہ وہ جب میں چیک کرتا ہوں زوم کے اوپر وہ آئے بھی ہوتے ہیں ان کی جو پریزنس ہوتی ہے اس کے اندر سیشنز میں انہوں نے کہا جی وہ ٹریننگ آپ کی جو ہے یہ میرا بیٹا لیتا ہے تو میرے لیے شوکنگ تھا میں نے کہا بیٹا عمر کتنی ہے ان کے نئے کلاس میں میں نے کہا تو اس کو کیا سمجھ آئے گی ریل اسٹیٹ کی ریل اسٹیٹ میں تو ہم سی ڈی اے کو ڈسکس کر رہے ہیں انڈی اے کو روٹا کو ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں ان کے بائی لاز کو ڈسکس کر رہے ہیں اور پوری پروپٹی ایک انیلسز کرنا سیکھ رہے ہیں کریٹیو تھنکنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے مختلف جو سینیریوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی ترمی نالوجیز کے اوپر اور ہماری جو ایک تریڈیشنل ریل اسٹیٹ چاہ رہی ہے جس میں اگری کلچر سے سارا کچھ وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو بچے وہ کیا سمجھ آئے گی اس میں تو انہوں نے کہا نہیں سر اس کو ساری سمجھ آتی ہے تو میں نے بچے تو پوچھا کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے تو انہوں نے کہا جی مجھے ساری سمجھ آتی ہے تو میں نے کہا کہ بچہ بس ویسی گہ رہا ہے اس کو کیا پتا ریال اسٹیٹ کا تو مجھے کہیں دل میں تھوڑا تھا کئی خیال آئے معذرت کے ساتھ وہ ویڈیو شاید وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے پیسے ہی ضائع کی ہیں تو یہ جب خود نہیں لینی تھی تو بچے کو انہوں نے کیوں وہ کیا اس کے بعد ہی ان صاحب نے میرے سنہا ڈسٹرشن شروع کرتی انہوں نے ایک سوسائٹی بڑی لاہور کی اچھی جگہ پہ انہوں نے پانچ پر لے کا انہوں نے نیا برینڈ گھر پرچیز کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی جو فینشنگ وغیرہ تھی اور جو ٹپ ٹاپ وغیرہ سارا کچھ وہ دیکھ کے جو ہے نا میں نے وہ گھر لے لیا تھا لیکن کوئی تین مہینے کے ادھر ان کے تین ٹیننٹس چھوڑ کے گھر کو چلے گئے میں نے کہا جی وہ کیوں انہوں نے مجھے گھر کے وہ وہ چیزیں مسئلے بتائیں کہ جو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کیا اتنے لیول پہ بھی لوگ بلینڈر مار سکتے ہیں یا جان موچ کے اگلے کی پوری انویسمنٹ ضائع کروا سکتے ہیں تو اب وہ میرے سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ بہ یہ ٹاؤن یا اس کی سراؤنڈنگ میں انویسمنٹ تو میں ان کو نا سارے سینیریو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ یہ یہاں پہ یہ اب اس کے اندر اس بچے نے نا دو تین دفعہ پارٹیسپیٹ کر دیا اور اس نے دو تین چیزیں ایسی باتیں کی تو میں خود حیران ہوں جو بائی لاو سے ریلیٹڈ تھی اور اس نے کمپینیزن مجھے بتایا کہ فلان جگہ پہ یہ نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے اور فلان جگہ پہ یہ ہے تو اس نے جب یہ کی تو میں خود پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا یہ کیا یہ تو بچے اس کا مطلب ہے اگر یہ یہ بات کر رہے ہیں اس کو تو یہاں کے بڑے بڑے ڈلڈرون کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس بچے کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے مجھے سمجھتے سمجھتے اتنا ٹائم لگ گیا ہے تو اس بچے کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈسکیشن ہوا رہی تھوڑی سی پرو لانگ ہو گئی تو میں نے جس جگہ وہ کہہ رہے تھے تو میں اس جگہ کو ریکمینڈ نہیں کر رہا تھا میں دوسری جگہ کو ریکمینڈ کر رہا تھا انہوں نے کہا جی آپ مجھے پوائنٹس بتائیں کس بیس پہ آپ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں میں ان کو میپ کے اوپر لے گیا میں نے پورے میپ کے اوپر چیزیں کچھ بدانی شروع کی یہاں پہ یہ اس طرح چیزوں کو میں نے کمپیریزن شروع کیا تو بچے نے فولی مجھے سپورٹ کرنا شروع کر دیا بچہ بھی انوال ہو گیا اس نے کہا جی پاپا یہاں پہ یہ اور وہاں پہ یہ یہاں پہ تو میں خود حران ہو گیا تو میں نے کہا کہ سر آپ کا ڈسینڈا واقعی بہت اچھا ہے کہ آپ نے اس بچے کو ریل سٹیٹ کی ٹریننگ میں ڈالا تو آگے سے انہوں نے پتہ کہے گا انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں بچے نے جو اپنی سکولنگ کر دی ہیں وہ تو کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ اس ٹریننگ کرانے کا مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کل کو یہ ریل سٹیٹ کا کاروبار شروع کرے گا ہے مقصد میرا یہ ہے کہ مجھے ایک فورم ملا کہ یہاں سے میں اپنے بچے کو کچھ نیاج سکھا 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 ہوں میرے پلیٹ فارم سے کچھ نیاج سکھا 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 ہوں تو یہاں سے ہوگا کیا اس کا جو سوچنے کا زاوی ہے نا سر وہ تبدیل ہو جائے گا اس کا جو وی این ہے نا وہ براؤڈ ہو جائے گا اگر آگے نائنس کلاس میں چیزوں کو اس طرح انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جائے گا تو کل کو جب یہ اپنی جب ایڈوکیشن پوری کرے گا سارا کرے گا تو یہ پورا جو ہے نا ایک ایک ایکسپرٹ بن چکا ہو اور میری نزدیک وہ ایکسپرٹ آج ہو چکا ہے جو نائنس کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اور میں اس کو ایڈ ایکسپرٹ ہی اب لے رہا ہوں کہ وہ ریل اسٹیٹ کا ایک انویسٹر جب بھی بنے گا جس دن اس کے پاس چار پیسے وہ ایک انویسٹر بہت اچھا بنے گا اگر وہ بزنس کرے گا وہ بزنس اپنا بوز وردست کرے گا کیوں جو چیزیں ہمیں چالیس سال میں بھی نہیں پتا ہوتی وہ بچہ اپنی گیارہ بارہ سال کی چودہ سال کی عمر میں ساری چیزیں لرنگ بھی کر رہا اور اس کو ابزور بھی کر رہا اور اس کو پھر اپلائی کر رہا وہ میرے سامنے اس نے اپلائی کیا تو اچھا اب اس کے سال میں ایک چیز اور کرنے کرتا ہوں ہمارے جو پڑے لکھے لوگ ہیں اب آگے جو یہ سکولنگ کا ہے نا یہ ہوم سکولنگ پر ساری چیزیں شفٹ ہو جانی ہے یہ سارا کچھ ہے میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایک آج کل جو سارٹ سکلز ہیں جو آئیٹی سے ریلیٹن ہیں اس میں آپ ان کے اوپن انیویسمنٹ کریں یہ نہ دیکھیں گے پان سال کا بچہ ہے یا میرا چھ سال کا بچہ ہے عرفہ کریم کی عمر دیکھنا ہے جب وہ کیا تھی لیکن اس کے گھر والوں نے انیویسٹ کیا آپ آپ سے پلان کرنے اپنے بچوں کو ضائع نہ کریں یہ آپ کے سونے کی کان ہے آپ جن کو ضائع کرنے ہیں سولہ سال تک آپ پہلے ان کو جی وہ پڑھائیں گے اور پھر ان کو جی ایمفیل کروائیں گے جب یہ تھوڑے کہیں اپنی لائف میں سیٹل ہوں گے تو آپ کا ٹائم ہو چکا ہوگا اللہ آپ کو لمبی زندگی دیں لیکن میں ایک روٹین بتا رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے اگر یہی پندرہ سال کا بچہ آپ کے لیے ایک سونے کی کام ثابت ہو جائے تو کیا یہ اچھا نہیں ہے وہ ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ یا ان کو آپ سوفٹ سکلز کی طرف ڈالیں اور دوسرا یہ کہ جو ریل سٹیٹ کا نالج ہے ریل سٹیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ کہ وہ پلوٹس لینا دینا بیچنا چرو کر دے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو فائننشل منیجمنٹ ہے نا وہ آ جاتی ہے آپ کی ڈیسین پاور اچھی ہوتی ہے فائننشل منیجمنٹ آ جاتی ہے آپ کیش فلو کے پورے سسٹم کو سمجھ جاتے ہو اور جس بندے کو یہ کام آ جاتا ہے نا وہ دنیا میں کوئی کام بھی کر لے وہ انشاءاللہ مار نہیں کھاتا وہ سکسیس فول ہوتا ہے ہمارے پڑے لکھے لوگوں کے اندر مسئلہ پتہ کیا ہے سب سے بڑی کمی ڈگری لے کے بچارے آج اترین کو اچھے نوکریاں بھی مل جاتی ہیں وہ انجینئرز ہوں ڈاکٹرز ہوں کسی بھی پروفیشن سے ہوں فائننشل منیجمنٹ ہی نہیں آتی ان کو ان کے اندر ڈیسین پاور ہی نہیں ہوتی میں بڑے پڑے لکھے لوگوں کو جانتا ہوں اور بھی ایسے پڑے لکھے لوگ جو باہر جا کے سیٹ ہوئے ہیں کینیڈا یو ایسے میں جا کے ہیں انہوں نے اچھی جابز کی جو اچھے بھلے انہوں نے ڈالر کمائے لیکن الٹی میٹرلی انہوں نے کیا کیا انہوں نے غلط انویسمنٹ کی اپنے وہ ساری میند زائع کر دی پوری ارننگ انہوں نے زائع کر دی وجہ کیا تھی کیونکہ ان کی ایک تو انویسمنٹ کے حساب سے ڈسین پاور تھی ہی نہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ چیزوں کو اینالائز کیسے کرنا ہے دوسرا فائلنچل مینجمنٹ کے اندر وہ ویک تھے تیسرا ان کو پوری کیش فلو کی کہانی سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جس کو بچپن سے یہ چیز سمجھ آ گئی نا تو وہ پندرہ سال کا بھی ہوگا نا وہ ایک سیکسیسفل بزنس فین ہو جائے گا اور اگر یہ چیزیں سمجھ نہیں تو وہ ساٹھ سال کا ہو کے بھی وہ بندہ ناکام ہو جائے گا بزنس منانے کے بعد بھی وہ اپنا بزنس تباہ کر دے گا وہ بندہ تو آپ اپنے بچوں کو زائے نہ کریں یہ جو آج کل ٹک ٹاک اور فیس بک اور یہ فلاں فلاں نہیں ان کو آپ ہاں کوئی ویڈیو دیکھ نہیں ہے ان کو آپ بڑے طریقے کے ساتھ ان کو شفٹ کریں کہ جی وہ اگر دیکھیں تو ریل اسٹیٹ دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھیں جس کا سکوپ ہی سکوپ ہے پورے پاکستان میں پچیس کروڑ آج ہیں دس سال کے بعد یہی پینتیس کروڑ ہونی ہے گھروں کی ڈیمانڈ کبھی ختم ہی نہیں ہونی ہے کنسٹرکشن اور اس سے تقریباً چالیس سے پچاس بزنس اور سرویسز موجود ہیں صرف یہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے یہی وہ سیکٹر ہے جو آپ کو روڑ پتی سے نہ کروڑ پتی بنا سکتا ہے تو یہ آپ اپنے بچوں پر آپ کا ٹائم گزر گیا اگر آپ فورٹی پلس ہیں ٹھیک ہے پیسے ہیں اس کے لیے آپ دیکھ لیا کریں انویسمنٹ لیکن ساتھ اپنے بیٹے کو بٹھائیں اس کو بھی چیزیں بتائیں یہ جو بندہ یوٹیوب بات کر رہا ہے پھر دوسرے کے لیے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے بچے کے اندر ایک کمپیریسن کرنے کی صلاحیت ہوگی خود اینالائز کرنے کی صلاحیت ہوگی جب یہ سکلز آ جائیں گی نا کرییٹیوٹی اس کے اندر آٹومیٹی کے لیے آ جائیں گی اور اس بچے کے اندر اگر میٹرک تک یہ چیزیں اگر ڈیویلپ ہو جائیں میں کہتا ہوں دنیا کے اندر وہ بچہ مار نہیں کہا سکتا آج ہم اسرائیل کو بڑی گالیاں بھی دیتے ہیں بورا بلا بھی کہتے ہیں ان کا ایڈوکیشن سسٹم کی ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں وہاں پہ بیچرنز کی ڈگلی جو ہے نا وہ الوٹ نہیں ہوتی کسی بھی سٹوڈنٹ کو جب تک وہ کوئی بزنس اپنے جو ریسٹ پروجیکٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک بزنس موڈل تیار نہیں کرتا اور صرف بزنس موڈل ہی تیار نہیں کرنا اس موڈل سے تقریباً دس ہزار ڈالر اس نے کما کے دینا ہے جس دن وہ بزنس موڈل بنا کے دس ہزار ڈالر کما لیتا ہے اس کا جو پروپوزل ہے وہ ایس اپٹ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں دی اس نے اپنی ڈگری پوری کرنی ہے اس کے بعد اس کو ڈگری دیتے ہیں جن ملکوں میں جن کے بچے جو ہے اپنی ڈگری کے دوران دس ہزار ڈالر کا مطلب کیا ہے آج پاکستانی تقریباً تیس لاکھ روپے جس نے اپنے بیچلر کے اندر تیس لاکھ کمانا سیکھ لیا تو کیا وہ آگے تو پریکٹیکل آئیم میں آئے گا تو وہ مارک آئے گا یا کسی سے فراڈ ہو جائے گا یا پیسہ کو ضائع کر دے گا تو یہ چیز ہے یہ ہم نے سوچنا ہے اپنے بچوں کی گرومنگ کر دی ہے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے اور آج کے بعد میں نے ایک اور چیز سوچی ہے تریننگ تو بہت کسٹی ہو جاتی ہے اور نہ ہی میرے لیے آگے ٹائم ہے کہ میں ہر دو مہینے کے بعد ایک نیا سیشن لان کروں میں نے ایک اور پروڈکٹ تیار کرنے کا سوچا ہے جو انشاءاللہ میں دوں گا تاکہ کیونکہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ ہمارے بچوں کے لیے یہ اتنی فروٹفل چیز ہوتی ہے یہ صدقہ جاری ہے کہ طور پر انشاءاللہ میں اگلے دو تین مہینے کے اندر ایک چیز اب میں کروں گا جو میں نے پلان کی ہے فیزیویلیٹی میں اب اس کی بناتا ہوں تاکہ ہمارے جو بچے ریل اسٹیٹ کو سیکھنا چورو کریں ان کے اندر آٹومیٹلیز کا انٹرسٹ پیدا ہو جب وہ انٹرسٹ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ کل کو وہ بزنس بھی کریں گے کاروباری بھی کریں گے اور ہمیں آگے فیچر میں پاکستان کے لیے بزنس مین چاہیے ہمیں نوگنی زیادہ لوگ نہیں چاہیے ہمیں کاروباری سیکسسفل وہ کاروباری لوگ چاہیے جو ڈیفرنٹ طریقے سے یونیک آئیڈیاز کے اوپر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو ٹرینڈیشنل وی کے اندر کو بڑے لوگ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے ایک ہماری آپ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حمد اور توفیق دے اور ہمیں بھی مزید انوگیٹیو طریقے سے کام کرنے کی جو ہیں توفیق اطافر میں کمیٹ میں لازمی ہوتا ہیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو گرسی لگی تھانکیو بھائی مچ